لیکن امران خان کے لیکن یہاں بات یہ بھی ہو رہی ہے مثل شیر افضل مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جارہا جانبوچ کے وہ ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے اور جو موجودہ قیادت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے تو کیا خان صاحب کو ایک سال سے زیادہ یا ایک سال ہو گیا جیل میں تو پارٹی کچھ بھی نہیں کر پائی ابھی تک سوچ بچار کر رہی ہے تو جو لوگوں کے یہ الزامات ہیں کہ پارٹی کی موجودہ قیادت کو اس کا فائدہ ہے کہ خان صاحب جیل میں رہیں اس الزام میں کوئی آپ کو وزن محسوس ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں تو میں مجھے بہر پاس کوئی عوضہ نہیں ہے مجھے کافی لوگوں نے کہا بلکہ پارٹی کی سینئر لیلیشپ نے کہا میں نے کہا میں نے کوئی عوضہ نہیں لے رہا تاکہ وہ اگر کوئی سیٹویشن آ جائے تو میں اپنا رول پلے کر سکا تو کوئی کانٹرورٹسیز کا حصہ نہ بنو تو شروزہ صاحب اگر اس طرح بیان دیتے ہیں تو مناسب نہیں ہے پارٹی کے اندر آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں ہماری بھی کافی لوگوں سے اصطلاف ہو سکتے ہیں یہ کل تو ہم نے اپنے پارلیمانی پارٹی کے اندر یہ طویع کیا ہے کہ کوئی جو اس قسم کا اشارتن بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا اگر کوئی کسی کی کرسن بھی ہو تو وہ سب سے زیادہ اس کے پاس اپنے فورمز ہیں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہے میٹنگ ہوتی ہے یا اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو سی سی ہے سی سی نہیں ہے تو پریڈیکل کومیٹی ہے یہ بہت آپ نے جمہوری بات کی ہے جمہوری بات کی ہے لیکن شیر افضل کی آپ نے بات کی کہ بیان انہیں دیا ہے بیانہ تک تو بات ٹھیک تھی لیکن انہوں نے کارکنان کو وہاں لے کے آئے تشدد کا راستہ اختیار کیا اماریوب پر حملہ کروا کے اب ایک رپورٹ بھی پارٹی کی شاید بن گئی ہے خان صاحب کے لیے شیر افضل اس تشدد کے راستے پہ کیسی اور کیوں چل پڑے کیا وجہ اس کی نہیں میں ابھی اس کو اس کو ابھی جو ہے نا انڈورس نہیں کر سکتا کہ اس کے ہیں یا نہیں ہیں اس میں نے جو آپ کو بتائی ہے نا میں آپ کو نہیں وہ چونکہ ہماری رپورٹ رپورٹ ابھی تیار ہو رہی ہے اور کچھ لوگ دیکھیں یہ پولٹیکس جو ہے نا اس وقت جس حالت میں مطلب جس سچویشن میں اور جس حالات کا یہ ملک وہ کر رہے ہیں اس میں بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایک بات جو ہے نا بہت تول تول کرنا پڑی ایک طرف ایکسٹریمیزم ٹریرزم ایون نیشنلیزم جو جو علاقائی جمعاتے ہیں اس کی مذہبی منافرت جو ہے نا بڑھ رہی ہے اور خاص کر جو ایکسٹریمیزم ہے اس کا ہماری بڑا چیلنج ہے پھر ایکانومی کو بہت سی چیلنجز ہیں پھر پورے بارٹر پر ہماری تعلقات تو پی ٹی آئی اس وقت سب سے بڑی پوریٹیکل پارٹی ہے اور یہ عوام کی سب سے بڑی نمائندگی کرتی ہے اور پارم پانٹالیس کے مطابق ہمیں ہمیں منڈیٹ پلائے تھے تو ہمیں ایٹی سیٹے ہم جیتی ہے تو ہمیں ایر ایک بات جو اینا بہت ہی سمجھ اور سوچ کر کے کرنا پڑتا ہے اچھا چلیں آپ نے فارم پانٹالیس و سنٹالیس کی بات کی ہے آپ کی حکومت فارم پانٹالیس والی ہے اور دوسری سنٹالیس والی ہے آپ کی حکومت نے کیا 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 پانٹالیس والی نے وہاں تو آپ نہ آئی جی بدل سکے نہ چیف شکٹی وہی پرانے سارے چل رہے ہیں کوئی کام سو دنوں میں کچھ آپ نے کیا ہو سوائے سو دھمکیوں کے آپ کی حکومت نے آپ سمجھتے ہیں آپ کی حکومت بہترین کام کر رہی ہے اکی پی میں دیکھیں اب سار صاحب کل اگر میں نے آپ تقریف سنی ہے کل میں نے پارلیمنٹ میں تقریف کی ہے اور بیاں صاحب بیٹے تھے میں نے اسے کٹیگاری کیلئے بلکہ میں آپ کو فاروڈ کرتا ہوں آپ وہ چلائے بھی تاکہ مختصر چلائے تاکہ پتہ چلائے میں نے کٹیگاری کیلئے چلائیے ہمارا جی جی وہ میں آپ کو وہ میں آپ کو پاروڈ کر دوں گا یعنی اس پہ ہم نے کٹیگاری کیلئے کہا کہ میں نے شہبہ شریف سب بیٹے تھے میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے انیف سی ایوارڈ میں چودہ پرسنٹ سے جب پاتا مر جگا تو وہ نائنٹین پرسنٹ مر گیا آپ نے ابھی تک سی ایئی کی میٹنگ نہیں بلائی اور ہمارا وہ شیئر ابھی نہیں دے رہے ہو پھر آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ انیف سی ایوارڈ کے مطابق جو ہے نا تین پرسنٹ اضافی شیئر ملے گا نہیں مل رہا ہے مرڈ ازلا جو ہے نا جب صبح میں وہ ہو رہے تھے آپ نے اس کی شیئر جو آپ نے کہا دس ہزار عرب جو ہے نا ہم دس سال میں دیں گے ہنڈرڈ بیلین پر ایر وہ آپ نہیں دے رہے ہیں آپ کی کمیٹمنٹی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اپنے اپی سر نہیں دے رہے ہیں یعنی وہی جو سیٹ اپ ہے چیپ سیکٹری ہیں لیٹر بازی ہو رہی ہے میں نے اس کو کہا کہ تم نے سن میں اس کے مطابق اپی سر دی ہیں تم نے پنجاب میں دیا ہے تم خود ایک متعاصف طور پر تم کر رہے ہو اور ہمیں اپی سر نہیں تو یہ بیسیکری ہمیں تو یہ کوش کر رہے ایک مطلوش کر رہے سپیکر صاحب اسے صاحب کیا ہم یہ سمجھیں آپ کی یہ بات اس چیز کا اطراف ہے کہ واقعی خیبر پختونخواہ کی حکومت کچھ نہیں کر پائی سو دنوں میں کیونکہ اور اس کی وجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفا کی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی تو کر تو کچھ نہیں پائی دیکھیں یعنی آپ بتائیں نا کہ آپ ہمارے جو اس وقت نیٹ ہائیڈل پروپٹ ہیں ابھی تک ایک روپیہ یعنی ایک سو گیارہ بیڈین روپیز ہمارے نیٹ ہائیڈل پروپٹ ہیں جو ہمارے باقی آئیل ایم گیس کی جو فرنڈز ہیں اور اس وقت جو ایجی اینڈ کازی فاربولا کے مطابق جو ہمارے بیسیکلی بنتے ہیں جو اورجلی ہیں وہ تو پندرہ پندرہ سو ایرب ہے تو مجھے بتاؤں وہ ایک سو بر کیسے چلے گا وہ اس کی ترخواہ ایک انٹرشیبت میں ایک بات کرتا ہوں جو مرچ ایریا جو مرچ ایریا انہوں نے اس کی لیے ابھی اس پی ایس ڈی پی میں چون ساٹھ ایر 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 پی رکے ہیں اور وہاں جو ترخواہ ابھی بڑی ہے وہ ایک سو چالیس ایر پہ یعنی اگر اس کی ترخواہ بھی ہم دینے کے قابل نہیں ہیں نہ ہمارے پاس پائنانچز ہیں چیلے یہ بڑا آپ نے بہت بڑی بات بتا دیئے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت ترخواہ دینے کے بھی قابل نہیں ہے اس وقت لیکن مجھے یہ بتائیں کہ انتظامی طور پہ حکومت کام نہیں کر پائی سیاسی طور پہ خان صاحب کو باہر نہیں آپ لاسکے تو پھر کارکنان کا غصہ تو بجاہ ہے نا کہ عادت پہ کہ دونوں اطراف آپ فیل ہو چکے وہ کیا کریں کارکنان پی ٹی آئی کے بلکل ہم اس پہ سوچ رہے ہیں ہم اس پہ سوچ رہے ہیں اور ابھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ایک سال ہوگی آپ کو سوچتے ہوئے اگر اس طرح نہیں وہ اصل پہ دیکھیں ہم نے تو کوشش کی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی الہمین صاحب جو چیپ انیسٹر ہے ان کے ساتھ میٹنگ میٹنگ کی سب کچھ کی لیکن یہ ہمیں نہیں کر رہے تو یہ ہمیں جان بوجھ کر جو ہے نا اسلامباد مارس کی طرف جو ہے نا یہ ہمیں دکیل رہے ہیں یعنی یہ جو ہمارا جو ہمیں رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اور ابھی تو ہمارا بادسا جو ڈیپینس منیسٹر ہے خواج آسف وہ کہتے ہیں کہ میں افغانستان پہ عملہ کروں گا تو اپنے ملک کو سنبھالو تم نے ایران کے ساتھ تعلقات جس طرح بگاڑے ہیں جس طرح چائنہ کے ساتھ تمہارے شکوک شبات کے تعلقات ہیں اور تو نیا ماز کھولنا چاہتے ہیں ملک میں جو ہے نا ایک نیا آگ لگانا چاہتے ہو تو مطلب ایک تو آپ کے خیال میں خواج آسف کا جو بیان ہے وزیر اتفاقہ وہ قومی مفاد کو نقصان پہنچائے گا دیکھیں جب آپ اب نقصان پہنچائے گا میں نے اس کو آج کل میں نے سادق صاحب سے بات کی تو پھر صوبائی حکومت جو ہے دیرائی اسمیل خان میں وہ خود کچھ کیوں نہیں کر سکی دیرائی اسمیل خان اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے خطرناک صوبہ ہے سب سے زیادہ وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں اموات ہو رہی ہیں اور وہ آپ کے چیف نصر صاحب بھی وہی سے ہیں وہ ایک ظلہ جو ہے اس کو درست نہیں کر سکے تو اپریشن تو ہوگا نا تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کریں بھائی جار میں میرے اگر آپ مجھے بس دو منٹ دے تابہ مجھے انٹرپٹ نہ کرے تھا کہ میں اس بات پر پورا آپ کے ساتھ بات کروں نمبر ون تو یہ ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ آپ پولیس کو سٹیٹن کریں اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں یہ ہم کنٹرول کر سکتے لیکن آپ جب پالیسی ایسی بناتے ہیں اچھا ابھی یہ انہوں نے ہمارے اوپر عظام لگایا ہے کہ یہ تالیبان کو لانے میں ان کا کردار ہے اچھا میرے پاس پورے ویڈیو آگئی ہے میں وہ منٹ بھی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اس میں میں بات کروں گا کہ یہ ڈیسیجن بھی پی ڈی ایم حکومت نہیں کیا تھا اور رانہ سانالانہ اس کی پریس کانپرس وہ پریس کانپرس اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بھی فارور بھی کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پریس کانپرس کی تھی کہ ہم نے جو انہوں نے اس کے ساتھ اگرسیجن کر کے اس کو جو انہوں نے اندر لا رہے ہیں اچھا انہوں نے لوگوں کو بھی لایا پھر جو انہوں نے ہمارے پولیس کی جو کیپسٹی ہے یعنی آپ ہمیں پڑھ نہ دیں تو ہم ترخواہی کہاں سے دیں کون اندر لایا یہ تالیبان لے کے آئے نا یہ سارے جو انہوں نے جو آئے تھے یہ ان کی پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے تھے سارے باجوانے اور جنرل فیس بائی جان میں آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں نا میں آپ کو ابھی ورڈس اپ کرتا ہوں آپ کا نمر میں پاس میں ورڈس اپ کرتا ہوں آپ دیکھ لیں کون لے کہا ہے اور جو آخری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور ریسیم دی میں اس کی منٹس میں کوش کر رہا ہوں کہ میں حاصل کروں انہوں نے پیس علا کیا تھا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پولیس کو سرنٹین کریں ہماری پولیس کے اندر یہ کپیسٹی ہے ہمیں آپ کا ادہ سپانسرشپ دے عقوبت ہماری فرنڈز ریڈیس کروائیں مطلب صرف پیسے کی وجہ سے چلنے ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کی میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ وفا کی حقومت آپ کو فانٹریو یا کریں لیکن لیکن سیاسی معاملے پہ سیاسی معاملے پہ آپ کے جو کارکنان اس وقت مسترب ہیں غصے میں ہیں اور تشدد پہ اترائے ہیں آپ سمجھتے یہ مقافاتی عمل ہے کہ جو تشدد آپ نے انہیں سکھایا وہ واپس گھر کو آرہا ہے کوئی آپ کے بات سٹریٹیجی ہے ایک بات پہ آپ کو اکلے کروں یہ جو جو پی ٹی آئی کا اورجل ورکر ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی لیڈرشپ عمران خان اور ان کی جو نمینیٹیڈ ڈیڈرشپ اس کے ساتھ کڑی ہے یہ جو آگے پیچھے کچھ کچھ ہو رہا ہے نا میں نے آپ کو بتایا کچھ لوگ جو ہے نا پلانٹڈ ہے اور کچھ بیچارے جو پروپیگنڈے سے متحاصل ہوتے ہیں ہم اس کو میکنزم کر رہی ہیں کیا ہم سمجھیں کیا ہم سمجھیں کہ شیئر افضل مروت ہم بہت جل کہ شیئر افضل مروت جو پہلے جے یو آئی میں تھے وہ پی ٹی آئی میں پلانٹڈ ہے کہ ہم یہ سمجھیں میں اپنی بات مکمل کروں نہیں 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 میں اس کے بات نہیں کرتا میں وہ تو پی ٹی آئی کا ہمارا حملہ کروایا ان کے ورکروں نے ہمارا یو پہ حملہ کیا نہیں نہیں اس کے ورکروں نے کیوں کیا وہ ابھی تو اس کے کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے ہم تو ابھی کوئی الزام ہم نے نہیں لگایا ہے کوئی کسی نے کوئیٹری انکوائری کیا ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت جل انتازہ ہو جائے گا جو کام ہم نے شروع کیا ہے جو انہوں نے ٹیکسس پہ اضافہ کیا ہے جو انہوں نے جس طرح مہنگائی کا ایک دیت توفہ نہیں آئے گا اسی حکومت آگی نہیں چل سکے گی میں انہوں نے آپ کو کہتا ہوں بل جلد ہوئے نا ہم آپ سے مشاہد کر رہے ہیں ہم جو ہمارا الائنس ہے ہمارا الائنس پہ سرائے کریں گا اور ہم انشاءاللہ کوئی احتجاج طریق پہ سرائے کریں گے انشاءاللہ